ایک بھی کبھی مشورہ نہیں دیا اطاعت اطاعتِ محض کو عباس کہتے ہیں اور بتایا شیعہ کسے کہتے ہیں یہ درس ہے یہ درسِ ابو الخاملی عباس ہے شیعہ کسے کہتے ہیں جو امام کو مشورہ نہ دے امام کی اطاعت کرے جو امام کی اطاعت کرے وہ شیعہ ہے جو امامت کو مشورے دے وہ جو کچھ بھی ہو شیعہ نہیں بس میرے دوست و میرے بزرگو دامان وقت میں کن جائش نہیں ہے ایک فقیر آتا تھا مدینہ میں ایک گھر بھی جاتا تھا دقل باب کرتا اندر سے آواز آتی من انتا تو کون ہے کہتا تھا انا سائل و فقیر میں سائل ہوں فقیر ہوں ہے کوئی مجھے دینے والا وہاں سے ایک ہاتھ نکلتا اس میں اتنا کچھ ہوتا دربازے کی بوڑ سے ایک ہاتھ نکلتا اس میں اتنا کچھ ہوتا اس فقیر کو جب ملتا نا بسم اللہ کر کے وہ چلا جاتا پورا سال اسے پھر کسی در سے مانگنے کی ضرورت پورا سال پھر کسی دروازے پہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی تاریخ لکھتی ہے سن 61 ہجری کے بعد دروازے ام البنین پہ پھر وہی تک کل باب ہوا حجرکم علاللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے ہمیشہ پیر کے اس نے کہا اندر سے ماں عباس کی پوچھتی ہے منہ انتہ تو کون ہے باہر سے آواز آئی انا سائلن فقیر میں وہی فقیر ہوں جو ہر سال آتا ہوں روایت میں ہے بی بی گئی ایسے ایک کپڑا بچھایا بی بیوں سے کہا بی بیو میرے عباس کی عزت کا سوال ہے حجرکم علاللہ تیاری کریں خدا کی قسم جناب امو البنین نے ایسے کپڑا بچھایا بچھا کے بی بیوں سے کہا بی بیو میرے لخت جگر عباس کی عزت کا سوال ہے جو جس کے پاس ہے دے دو میں ماننے والے کو دے دوں خدا کی قسم عزادارو تمام بی بیوں نے کچھ نہ کچھ دیا بہت کچھ ہو گیا ایسے جناب امو البنین نے ایسے ایسے گٹھڑی بانی دروازے سے ہجابے ایسے چادر کے اندر ہاتھ ہاتھ میں یہ ایسے باہر ہاتھ نکلا اور کہا اے عبدِ خدا جا لے جا اس فقیر نے بولیا اسے چوما چوم کے کہا بی بی میں فقیر ہوں لیکن فقط فقیر نہیں ہوں میری آقا ذراتی فرماتی ہے پھر تو کیا ہے کہتا ہے میں فقیر ہوں لیکن وہ جو ہاتھ نکلتا تھا نا دروازے کے باہر وہ علی کا ہاتھ لگتا تھا میں تو ہر سال کی زیارت کی زیارت کی لیے آتا تھا ازادار و چیخیں نکل گئی چناب ام البنیر کی رو کے فرمایا ہے ایام خدا وہ بازو تو کلم ہو چکے گربلا میں اجرہ کمان اللہ اجرہ کمان اللہ خدا آپ کی عبادت کو قبول کرے ازادار و باب الحوائج کے مسائل ہیں خدا کی قسم آج اپنے حوائج اپنے سینے میں رکھ کے بیٹھیں دل کی یہ کیسے عطا ہوتی ہے خدا کی قسم دیکھئے کیسی عطا ہوتی ہے مقتل کا منظر آپ کی خدمت میں لے کے جانا چاہتا ہوں پڑے مسائل ہیں ابو الفضل العباس کے میں نہ پڑھ سکتا ہوں نہ آپ سن سکتے ہیں ازادار و دس محرم کا دین ہے دس محرم کا دین ہے جو میرے آقا اور مولا حسین نے خیمے لگائے تھے نا ذرا تردیب دیکھیں تردیب دیکھیں درمیان میں خیمہ حسین ابن علی ہے اسی خیمے میں جناب زینب بھی ہے اسی خیمے میں بی بیاں بھی ہیں تمام اصحاب کے خیمے تھوڑا دور ہٹ کے ہیں ایسے گول تواف کی صورت میں اور ان خیموں کے بی بیوں کے خیموں کے بیچ میں ایک خیمہ ہے جس میں پانی زخیرہ کیا جاتا تھا مشکیزے رکھے جاتے تھے درمیان میں مولا عباس نے اس لیے اس خیمے کو رکھا تھا کہ جس بچے کو جس بی بی کو پیاس لگینا ہے وہ اس خیمے میں آ جائے پانی پی کے اپنے خیمے میں چلی جائے درمیان میں خیمہ ہے جس میں ازادار و پانی زخیرہ کیا جاتا ہے دس محرم کا دن دی ازادار و ایک ایک ہو کے جانے ساکھ جا رہے ہیں لیکن جو بھی اجازت لینے کے لیے آتا ہے نا اس سے پہلے ابو الفضل عباس آ جاتے ہیں کہتے ہیں آقا مجھے اجازت میں بھی جاؤں مولا فرماتے ہیں تو میرے لشکر کا سردار ہے جرنیل ہے میں آپ کو کیسے اجازت دے سکتا ہوں ازادار و ابو الفضل عباس آ جاتے ہیں ایک ایک ہو کے حضرت علی اکبر شہید ہو گئے جناب امیر قاسم شہید ہو گئے حضرت آن و محمد شہید ہو گئے اجرکم علی اللہ ازادارو جب سب بڑے شہید ہو چکے نا بچوں کی سہر کے بعد الاتش الاتش کی صدائیں آ رہی ہیں لیکن منظر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں آیت اللہ متحری نے شہید متحری نے اپنی مجلس میں اس منظر کو بیان کیا خدا کی قسم اس سے بڑھ کے مسئیبت کا جملہ نہیں ہے کہتے ہیں ابو الفضل عباس ایک ایک خیمے میں جا رہے تھے دیکھنے کے لیے انہیں خوصلہ دینے کے لیے چلتے چلتے درمیان کا جو خیمہ تھا نا اس خیمے کو ایسے اس کا پردہ ہٹایا اندر ایک ایسا منظر عباس نے دیکھا ایسے اپنا سینہ پکڑ کے مولا حسین کے پاس آئے تو روکے فرماتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین لَقَدْ سَئِنْتُ الْحَيَاةَ بَيْنَ جَمْبَئِ مولا اب عباس کا سینہ زندگی سے ناکھ آ چکا عجرہم علی اللہ بتاؤں گیا منظر دیکھا سادا سے معافی ماننا چاہتا ہوں پہلے ازادار اور ریتلا علاقہ تھا نا ریت تھی جب پانی کا مشتیزہ رکھا جاتا ہے نا اس کے اوپر پانی ہوتا ہے ریت میں یہ صلاحیت ہوتی ہے پانی کو اپنے اندر جازب کر لیتی ہے ازادار اور سادات کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہوں نے اپنے گریبان چاہت کیا ہوئے ہیں سینے باہر نکالے ہوئے ہیں تھنڈی تھنڈی ریت ازاداروں نکال کے سینے پہ رکھے رو رو گر کے ہیں ہیہے ہیں الہتاش ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس ازاداروں جب یہ منظر دیکھا نا میرے آقا عباس نے روتے ہوئے آئے آکے کہتے ہیں مولا اگر لڑنے کی اجازت نہیں ہے تو ان بچوں کی پیاس سب جانے کی اجازت دے دیں ازاداروں میرے آقا نے اجازت دی اب الفضل العباس کو اجازت دی لیکن ساتھ میں کہا ذرا سکینہ سے مفتر چاہیے اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ تیاری کیجئے خدا کی قسم آج ہم نے بہت دور جانا ہے سرکار وفاقی ہے اگر آج کے دن مسائب نہیں پڑے جائیں گے تو کچھ پڑے جائیں گے ازاداروں آئے نا میرے آقا عباس بھتی جی کے پاس آئے میرے لال اپنا مشکیغہ دے دو میں جاتا ہوں آپ بچوں کے لیے پانی لاتا ہوں جناب سکینہ نے ازاداروں چچا سے کہا چچا جان آپ ذرا بیٹھ جائیں ازاداروں میرے آقا عباس بیٹھے اپنا چھوٹا سا مشکیغہ جناب عباس کو دیا یہاں شانے پہ لٹکایا اور جیسے ہی جانے لگے نا ازاداروں بلکل بچپنے کی نفسیات کے تحت آپ کی گھر میں بھی چھوٹی چھوٹی اولاد ہوگی ازاداروں اٹھی خوش ہو کے جناب سکینہ مسکراتی ہوئی کبھی اس خیمے میں جاتی ہیں کبھی اس خیمے میں جوتی ہیں چھوٹے چھوٹے سان آپ کے بچوں کو جماں کمنا شروع کیا رو رو کہ بھی کہتی ہیں اوہ تو چھوٹے ابھی تک جو گیا نا وہ عباس نہیں تھا اب میرے چچا پانچ آ رہے ہیں اب پانی آئے گا کس نے چھوٹا کہا کہ وہ پانی کو لیے اب پانچ کو روک لے عجرکم عن اللہ عجرکم عن اللہ ازاداروں آئے نہرِ الگمہ پہ چار ہزار کا لشکر ہے لیکن یہ جو عباس ہے ازاداروں مجھے کسی مقتل میں مجھے کسی مقتل میں نہیں ملا کہ حضرتِ عباس گئے ہوں ساتھ میں میرے آقا کے تلوار بھی ہو مجھے کسی مقتل میں نہیں ملا ایک جملہ کہو مسلمیت کا آمے سے جو گئے ہیں نا کربلا اپنی روح کو لے کر جائیں جو نہیں گئے سنی تو ہے نا ساری زندگی کربلا ذرا اپنے آقا اور مولا سے توصل کرے نا جہاں دائیں بازوں کی زیارت میرے آقا کی بنی ہوئی ہے اس کے اوپر آج بھی وہ جملہ لکھا ہوا ہے جنابِ ام البنین کا جنابِ ام البنین کا جملہ رو رو کے فرماتی تھی عباس عباس اے کاش تیرے ہاتھ میں تلوار ہوتی اے کاش تیرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو پھر کس میں چُرکتی آپ پاس کے سامنے آتا عجرکم علی اللہ عزاداروں کھونے کو میرے آقا نے نہرِ القمر میں داخل کیا مجھے کائنات میں واحد ایسا سوار نظر آیا سواری نظر آئی سوار بھی پیاسا سواری بھی پیاسی میرے آقا لجبال ہے خدا کی قسم کریم عباس نے گھوڑے کو ایڑ لگا کے کہا اے گھوڑا تو تو پی لے عزاداروں اس نے زبانے میں زبانی میں کہا میں تو سرکار وفا کی سواری ہوں کیا یہ وفا کا تقاضہ ہے کہ سرکار تو پانی کو ہاتھ نہ لگائیں میں پانی پی لوں عجرکم علی اللہ کھوڑے پہ رہتے ہوئے مشکیزہ بھرا اوپر سے رسی باندھی ذرا مل کے دعا کریں نا حزاداروں سب مل کے دعا کریں کہ اے عباس اے سقائے سکینہ ہماری دعا ہے کہ یہ پانی کا مشکیزہ جناب سکینہ تک جگہ جائے بنی حاشم کے بچوں تک جگہ جائے عجرکم علی اللہ عجرکم علی اللہ مجھے مقتل میں ایک جگہ ملتا ہے جناب عباس نے ایسے ایک چلو اٹھایا کچھ یاد آیا وہیں پہ گرا دیا کچھ نہیں کہا جب تک نہر میں تھے جب نہر سے باہر نکلے نا ایک مرسیہ کا جملہ آج بھی مقتل کی کتابوں میں موجود ہے عباس روتے بھی تھے اور کہتے تھے مرسیہ کے جملے میں روتے بھی تھے اور کہتے تھے عباس کیا تو پانی پینا چاہتا تھا تاکہ تو زندہ رہ جائے ارے عباس کو وہ زندگی نہیں چاہیے جس میں اس کا مولا تو کیا سا ہو سکینہ تو کیا سی ہو عباس پانی پی لے عجروں کمال اللہ عضادارو بس لشکر آدھا سے ایک آوال پھی اور لوگو سب حملہ کرو اگر یہ مشریضہ چلا گیا تو جنگ کربلا ختم ہو جائے گی آپ نے گریہ کر لیا مجلس تمام ہو گئی بڑے عضب سے آرام ہم سے خدا کی قسم تصویریں دیکھی ہوں گی کربلا کی میری دعا ہے جو گئے ہیں یا نہیں گئے سب کو مولا کربلا کی زیارت دکھائے زیارت کرائے میرا آتھو اور مولا ایک جملہ بڑے آرام سے مقتل کا ہے خدا کی قسم اپنے ذہن کو ذرا کربلا لے جائے نا اس کا درد وہ دل محسوس کرے گا جو کربلا گیا ہے جس کی روح اس وقت کربلا میں ہے بتاؤ کربلا میں ہر شہید کا ایک مزار ہے اجرکم على اللہ اجرکم على اللہ کربلا میں ہر شہید کا ایک مزار ہے سوائے ابو الفضل اللہ باز کے ازادارو تین مزار ایک جگہ پہ دائیں بازو کی زیارت ایک جگہ پہ بائیں بازو کی زیارت تیسری جگہ پہ ابو الفضل اللہ جگہ پہ بازو کی زیارت ازادارو ایک ملعون نے ظلم کیا میرے آقا کے دائیں بازو کی زیارت بنی ابو الفضل اللہ ازادارو وہاں سے دائیں بازو سے اتار کے بائیں بازو پہ مشکیزہ رکھا بائیں بازو میں علم بھی ہے اجرکم على اللہ اور روتا بھی تھا کہتا تھا گھوڑا مر مر کے ادھر مت دیکھ تم چل خیام میں مجھے پہچا تاکہ یہ مشکیزہ لے جاؤں اتنے میں ازادارو دوسری زیارت بنی مشکیزے کا تسمہ موں میں لے لیا ازادارو گھوڑے میں آن سے دیکھا اب باز گھتے ہیں گھوڑا تجھے منت میں رہا ہوں چل خیمے میں چل جتنا تیز جا سکتا ہے چل ازادارو ایک تیر آیا اب میری طرف دیکھے خدا کی قسم اگر مقتل میں رونے کے لیے آئے ہیں جس آنکھ نے ابھی تک مجھو نہیں کیا ایسے آگے سینے پہ مشکیزہ لٹکا ہوا تھا اب باز نے اسے بچانے کے لیے بازوں تو نہیں تھے اپنا پورا اچھی سبو سرک گلا دیا تین آنکھ میں آگے پہ مرد رہو گیا یا باز یا باز یا باز میں کہوں گا آقا آپ پری بے شنگر رہے ہیں اس کے بعد بھی کہا گھو رہا میری حالت کی پروانہ کر مجھے خیمے میں لے کے جا ازادارو سادان سے موہی مان رہا ہوں ایک ایسا تیر آیا جو سین آیا باز میں باز میں لگا پہلے کیا سے سکینہ میں لگا پانی بہ رہا ہے اب باز کچھ نہیں کر سکتا ہر طرف سے تینوں کی بارے عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ ازادارو سن سکتے ہیں خونوں کی قسام ایک منعوم نے گھرز اٹھایا لوہے کا گھرز اتنا موٹا اٹھایا اس نے آکے اب الفضل عباس کے سر اقدس پہ مارا ازادارو پس اس کا لگنا تھا عباس سے زین سبھا نہیں شکی اللہ من بہرالغلوم نے اللہ من بہرالغلوم نے میرے مولا حسین کی ذریع میں اب الفضل عباس کے مسائف پڑھے رات کو جب آئے نا کتاب کا نام ہے کرامات العباسیہ اللہ من بہرالغلوم نے مسائف پڑھے میرے آقا اور مولا حسین کی ذریع پہ حضرت اب الفضل عباس کے رات کو جب آئے نا میرے آقا زادی آئی اب الفضل عباس بھی آئے مولا حسین بھی آئے سب رو رہے تھے ازادارو اسے اٹھایا اس نے اٹھ کے جب دیکھا نا مکاشفے کی آنچ سے کہتا ہے آقا کیوں میں نے غلط پڑا ہے مولا حسین کا جملہ سنیے خدا کی قسم میرے آقا حسین فرماتے ہیں بہرالغلوم تو ایسے کیوں نہیں پڑتا جیسے کربلا میں ہوا تھا کہتا ہے آقا جو پڑا میں نے کیا وہ غلط پڑا تھا کہا نہیں نہیں تو نے صحیح پڑا تھا لیکن ہمارے مومنوں کو یہ بتایا کرو جب گھوڑا توڑ رہا ہو سر پہ گوند لگ چکا ہو بھاگتے ہوئے کھوڑے سے جب کوئی گرے تو سہارا کس کا لیتا ہے ہاتھوں تو سہارا لیتا ہے لیکن جس کے ہاتھ ہی نہ ہاں وہ ساکے کر بنا ان کے اثر گیرے گا اور کوشنے کا لیتا ہے ہاتھ میں نے کیا ہے ٹھوڑا توڑا کس کا لیتا ہے تو سہارا کچھ گوڑا لوگوڑیا жانتے ہو